وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین عورت کی فطرت میں تیڑا پن ہے اگر ہم اس کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا نہیں کر سکتے بلکہ اس کے ٹیڑے پن ہی سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے صبر و تحمل کے ساتھ نرمی شوقت اور مروت کے ساتھ لے کے چلنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی بڑی تیز ترار تھی اور آپ کی کوئی بات نہیں سنتی تھی جو بھی آپ بولتے تھے اس کی قلاب ورزی کرتی تھی اور ایک زمانے سے آپ صبر کرتے ہوئے اپنی بیوی کی باتوں پر ان کی تلقیوں پر نظر انداز کرتے ہوئے لے کے چل رہے تھے ایک دن آپ کہیں بہار گئے ہوئے تھے تو چونکہ آپ کے مردین کا حلقہ کافی بڑا تھا بہت سے آپ کے شاگر تھے ایک صاحب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ یا علیہ سے ملنے کے لئے ان کے گھر پہ آئے دستک دیئے تو اندر سے محترمہ نے پوچھا کہ کون ہیں تو یہ صاحب کہنے لگے کہ میں حضرت سے ملنے کے لئے آیا ہوں تو یہ محترمہ اندر سے کہنے لگے کہ وہ حضرت یہاں کہاں رہتے ہیں کہیں جنگل میں ہوں گے جا کے تلاش کر لینا تھوڑا سا سخت لہجے میں وہ کہنے لگی تو یہ مرید بڑا پریشان ہو گیا کہ میں حضرت کا اتنا شہدہ ہوں اتنا معتقید ہوں ہزاروں لوگ آپ کے اردگیز بیٹھتے ہیں آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ سے فائض اٹھاتے ہیں لیکن حضرت کی اہلیہ کا یہ حال ہے کہ بڑے سخت لہجے میں کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں کہاں رہتے ہیں جا کے جنگل میں تلاش کر لینا برحال وہ جنگل کو گیا تو دیکھا کہ حضرت جنگل میں شیر پہ سواری کر رہے ہیں اب یہ مرید سوچا کہ گھر میں تو حضرت کی بیوی حضرت پہ سواری کر رہی ہے لیکن حضرت جنگل میں شیر پہ سواری کر رہے ہیں آخر بات کیا ہے جا کے وہ سارا قصہ سنایا تو حضرت بھی سوچنے لگے کہ میں اتنے دن سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں لیکن یہ اتنی تیز ترار ہے اور اتنی سخت مزاج ہے کوئی بات میری سنتی ہی نہیں ہر بات کی جو بھی میں بولتا ہوں اس کی قلاب ورزی کرتی ہے تو حضرت کی دل میں خیال آیا کہ ایک ایسا کام کیا جائے جس سے میری بیوی میری معتقد ہو جائے اور میری بات ماننے لگ جائے اور مجھ سے محبت کرنے لگ جائے چونکہ اب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کرامت ادا فرمائی تھی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک دن میں ہوا میں اڑوں گا اور سارے محلے کے لوگ اور سارے گاؤں کے لوگ دیکھیں گے کہ بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں تو میری بیوی بھی گھر سے باہر آ کر دیکھے گی تو وہ دیکھ کر میری معتقد ہو جائے گی اور میری بات ماننے لگ جائے گی ایک دن اب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہوا میں اڑنے لگے تو سارے گاؤں کے لوگ باہر آ کر دیکھنے لگے کہ بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ محترمہ بھی گھر سے باہر نکلی دیکھ کے سمجھ نہیں پائی کہ ان کے شوہر آ رہے ہیں کافی اوپر تھے اب یہ محترمہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ بزرگ تو اس کو بولتے ہیں جو ہوا میں اڑے کتنے کرامت والے بزرگ ہیں اور میرا شوہر کیسا ہے جو بزرگی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن میری بات مانتا نہیں کلاف ورزی کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگی کہ بزرگ تو اس کو کہتے ہیں تو اب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہوا سے انہیں کے بعد جب اپنے گھر کو آئے آگنے کے بعد آپ کی بیوی محترمہ نے آپ سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہو ارے بزرگ تو وہ ہوتا ہے جو ہواوں میں اڑتا ہے تم کیسے بزرگ ہو تو اب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا وہ میں ہی تھا اتنا سننا تھا محترمہ کے تیور بدل گئے فوراں اپنا انداز بدلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہی تھے اس واسطے تم ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے سیدھا نہیں اڑ رہے تھے میرے دوستوں اندازہ لگائیے کہ عورت کی فطرت تمہیں ٹیڑا پن ہے اگر ہم اس کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا نہیں کر سکتے صبر و تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ لے کے چلنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں تو پھر ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين